زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن پاکستان میں کچھ لوگ خدا بن کر بیٹھے ہیں جن کے پاس کسی کے بھی زندگی اور موت کا اکتیار ہے خاص طور پر اس انسان کی جو اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے حق کا سا دیتا ہے حق کے راستے پر کھڑا ہوتا ہے اسے اپنی زندگی میں بہت بار ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پاکستان میں مجود مافیاز کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس بات کے لیے خود کو رازی کرنا اور تیار کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی زندگی کا چراغ کسی بھی وقت گل ہو سکتا ہے اگر کوئی انسان بار بار اس بات کو پوائنٹ اوٹ کرتا بھی ہے تو اسے مزاق سمجھا جاتا ہے یعنی یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اس انسان کی زندگی کو خطرہ ہے اس انسان کو پہلے مرنا پڑے گا عمران خان پر کان تلانہ حملہ ہوتا ہے حملے کی ویڈیوز موجود ہیں ایک حملہ ور گرفتار بھی ہوتا ہے ایک شہری شہید بھی ہو جاتا ہے پھر بھی اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انہیں واقع گولیاں لگیں اپنی ٹانگ کی ویڈیو ریلیز کرنا پڑتی ہے یہ مہر ہے اس بات پہ کہ ہم اخلاقی طور پہ مرے ہوئے ہیں یوں لگتا ہے پاکستان میں سبھی لوگ جو بھی کسی بھی طریقے سے مرے انہوں نے خود اپنے آپ کو مروایا تھا بے نظیر پہ بھی حملہ خود کرایا تھا اس نے اور دماغ پہ گولی مروا لی بٹو بھی پھانسی خود لٹا گیا تھا لیاقتلی خان نے قاتل کو بولا تھا خودی ٹھوک دینا مجھے حالی میں عرش شریف نے کینیا میں خودی کینیا میں پولیس کو پیسے دے کر ٹھکوا لیا عجیب دماغ کی قوم ملی ہے اب اسی قوم میں مجود چند پاگل لوگوں کا کہنا تھا عمران خان نے خود پہ حملہ بھی خود کرایا سب سے پہلے تو میرا تو یہ ماننا ہے نواشیف ہو یا زرڈاری انسان کی حرکتوں سے نفرت کرو انسان کی جان سے نہیں رانہ سناولہ کا باندری جیسا مو تو آپ نے دیکھا ہوا ہے منوش شکل کا رانہ سناولہ جب بھی بولتا ہے ہمیشہ عجیب بھی بولتا ہے عمران خان پہ حملے پہ رانہ سناولہ نے جو بیان دیا تھا وہ آپ بھی سنیئے رانہ سناولہ نے کہا ازار ڈکٹروں پر مشتمل میڈیکل بورڈ بنا کر عمران کا طبی معاینہ کیا جائے اگر چار گولیاں طبی معاینے میں ثابت ہوئیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اس کا مطلب صاحب ظاہر ہے کہ آپ نے جتنا آرڈر کیا تھا شوٹر نے حد کراس نہیں کی کیا بات ہے یقین کی رانہ سناولہ صاحب آپ کو کیسے پتا کیا آپ کو کلر نے بتایا ہے کہ کتنے فائر مارے ہیں یہ بات اتنے کونفیڈنٹ سے کلر ہی کہہ سکتا ہے ایک بات یاد رکھنا رانہ سناولہ ایک گولی لگی ہو یا چار لیکن اس کے ذمہ دار تم ہو موچھو والی سرکار اور اس کے علاوہ میرے خیال میں تو عمران خان کو یہ پیش کش فوری قبول کرنا چاہیے تھی تاکہ سیاست سے ایک گن تو صاف ہو جاتا جس بندے کی شکل دیکھنا کوئی گوارہ نہیں کرتا اس کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا ورنہ یہ بندہ اس قابل بھی نہیں کہ اسے زیرے بحث لائے جائے چلے خان صاحب نے رانہ سناولہ کو اس وقت جواب نہیں دیا تھا لیکن ہسپتال میں موجود رانہ سناولہ نے خان صاحب کی آج کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس میں ڈاکٹر خان صاحب کے زخموں کی مرہم پٹی کارا ہے جہاں گولیاں لگنے کے واضح نشان موجود ہیں جو لوگ یہ کہہ رہے تھے خان صاحب کو کچھ نہیں ہوا یہ صرف ایک ڈراما ہے تو خان صاحب کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے مو پر تماشا ہے خان صاحب نواشیب تھوڑی ہے جو بیماری کا بہانہ بنا کر میدان سے نہیں بلکہ مل سے ہی فرار ہو جائیں عمران خان نے تو اپنے زخموں کی ویڈیو دکھا دی اب نواشیب بھی اپنی دائیں طرف والے اوپن ہارٹ جالی ٹانکے اور مریم سبدر بھی اپنی چھوٹی سی سرجری کی ویڈیو جاری کر کے افواہوں کا خاتمہ کریں عمران خان حملے کے بعد تکلیف میں تھا لیکن پھر بھی اپنی قوم کا حوصلہ بڑھا رہا تھا آج عمران خان کے زخموں کی ویڈیو دیکھ کر اس شخص کے حوصلے کو داد دینی ہوگی انتیس سال سے لوگ اس کو توڑنے میں لگے ہوئے ہیں لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہا شرم کا مقام ہے کہ اس ملکے ایک انسان کو اپنے زخموں کی ویڈیو جاری کرنی پڑی کیونکہ لوگ اس کے زخموں کا مزاک اڑا رہے تھے یہ ان سب کے لیے ہے جو عمران خان پر قاتلانہ حملے کو ڈراما کہتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو اب شرم آگئی ہوگی صحیح طرح کیونکہ گولی کا مزاک اڑانے والوں کی غلطی نہیں کیونکہ انہوں نے اپنے لیڈروں کو جوتے کھاتے دیکھا ہے گولی کھاتے نہیں دیکھا عمران خان کو قتل کروانے کی سازش ابھی تھمی نہیں عمران خان پر حملہ کرنے والوں میں سے پکڑے گئے ایک ملزم کا ایک اور انٹرویو سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے اس ویڈیو میں اسے پورا موقع دیا گیا ہے کہ وہ خود کو گازی علم دن شہید یا کم از کم ممتاز قادری ثابت کر دے اس نے اس ویڈیو کا حوالہ دیا ہے جو اسلام آباد میں نولی کے ایک صحافی وکار ستی نے شیئر کی تھی وکار ستی کے خلاف عمران خان کی ایڈٹ ویڈیو کے ذریعے مذہبی منافرت پھیلانے کا مقدمہ ہوا تھا جس پر صحافی برادری نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا سکریپ رائٹر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مذہبی جنونیت کا شکار قوم کے جذبات کا رخ موڑنے کی کوشش کار رہا ہے ملزم کو پورا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان پر حملے کو جائز ثابت کر کے مزید بیسیوں جنونیوں کو حملے کا جواز فرام کر دے تاریخ حالم میں اس قدر حساس مقدمے کے زیر حراست ملزم کو اتنی سہولت کبھی نہ ملی ہوگی خان نہ صرف اپنے پیروں پر کھڑا رہا بلکہ اس نے مکہ لہرا کر اور مسکرا کر لوگوں کو اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دشمن کو خبر دی کہ وہ حقیقی لیڈر ہے اور اس لیے کامیابی اس کا مقدر ہے با خدا تاریخ انسانی میں ایسی شجاد کی مثالیں انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں یاد رہے کہ یہ گولیاں خطا ہونے کے لیے نہیں آئی تھی اگر ابتسام نے اس کا ہاتھ نہ پکڑ لیا ہوتا تو پورا برست اکیلے خان کے سینے میں لگتا چنانچہ یہ تیہ ہے کہ مارنے والے نے تو مار دیا یہ الگ بات ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور تھا اور اس نے بچا لیا ہم عمران خان کے ساتھ ہیں ہمیں ڈرامے باز لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی خان صاحب کو گولیاں لگی تھی یا نہیں لیکن آج کی ویڈیو نے تقریباً ایسے سبھی لوگوں کے مو بند کر دیا ہیں اب نوازشف کہتا ہے پی ٹی آئی والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگنے کے بعد بھی کچھ گدے مجھے لیڈر اور شیر کہتے ہیں کیونکہ جیل سے بھاگنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یہ شیر کا ہی کام ہے یعنی بیماری کے ڈرامے کر کے کیا کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ قدو کے مو والے نوازشف کو پتا ہے ہم پاکستانی ہیں پاکستان کا سب سے زیادہ درد ہمارے دل میں ہے کہنے والے شیبازشف کے پاس وزارت عزمہ ہے وہ صرف پاکستان میں ہے روزانہ بیرونی دوروں پہ ہوتا ہے باقی حمزہ شیباز لندن سلمان شیباز لندن نوازشف لندن مریم نواز لندن حسن نواز لندن حسین نواز لندن جنیز سفدر لندن اور وہاں جا کے کہتے ہیں عمران خان مل سے بھاگنا چاہتا ہے ہم بھاگنے نہیں دیں گے کیسا مزاک ہے اس پہ حسنے کے سوا بندہ کرے بھی تو کیا ویسے بھی عمران خان جیسے معصوم بندے کو اتنی چالاکیاں کہا آتی ہیں جتنی کے نوازشف کی فیملی کو نوازشف سمجھدار آدمی ہے اس کو 1993 میں ہی پتا تھا کہ میں نے لندن بھاگنا ہے اس لیے لندن فلیٹس کرید لیے تھے سب نے ڈرا کے دیکھ لیا لیکن وہ کھڑا ہے اس کا حوصلہ بڑا ہے اور پٹواریوں کا ابو لندن پڑا ہے کبھی بیماری کا بہانہ بنا کر تو کبھی ہاتھ میں کشکول اٹھا کر مانگنے نکل پڑتے ہیں عمران خان کو ایسے کسی بھی بہانے کی ضرورت نہیں ہے اصلی شہر میدان میں کھڑا تھا اور کھڑا ہے میرا سوال صرف اتنا سا ہے عمران خان جھوٹ بول کر امام کو گمراہ کر رہا ہے تو پھر نوازشف سچ بول کر امام کو اکٹھا کیوں نہ کر سکا آخر کیوں مل سے باگنا پڑا کیوں بیماری کا جھوٹا ناٹک کرنا پڑا جو یہ کہہ رہے تھے گولیاں لگنا ڈراما ہے اللہ عمران خان کو لمبی زندگی عطا فرمائے کیونکہ عمران خان کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں عمران خان جس کو نولک بالے یہودی ایجنٹ کہتے ہیں اس نے مسلمان قوم کے لیے کیا نہیں کیا سابق وزیراعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کی طرز پر پاکستان میں عملی اقدامات کی گئے نمبر ایک رحمت اللی العالمین کمیٹی بن گئی نمبر دو رحمت اللی العالمین وزائف پاکستان میں پہلی بار جاری کیے گئے نمبر تین کاندھیانی چینل بند کروا دیا گیا نمبر چار پاکستان میں پہلی بار یونیورسٹیوں میں قرآن پاک کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی ہے نمبر پانچ پاکستان میں پہلی بار اسمبلیوں کے اندر خاتم النبیجین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور ہر جگہ پر لازمی قرار دیا گیا ہے نمبر چھے جنسی زیادتی کیسیز میں سخت سزاؤں کی قرار داد منظور کی گئی ہیں اسمبلیوں کے اندر سخت کمانین بنائے گئے ہیں نمبر چھے مساجد میں آئیمہ کرام یعنی علماء کرام کو تنخائیں دی جاری ہیں اور بھاری فنڈز رکھے گئے ہیں اور کے پی کے میں ہزاروں آئیمہ مساجد کو سرکاری نوکنیاں دی گئی ہیں نمبر آٹھ پاکستان میں پہلی بار مدینے کی طرز پر ملک بر میں ایک سو بیس کے قریب لنگر خانے بنائے گئے ہیں جو لوگ فٹ پات پر سوتے تھے انہیں فری میں دنیا کی ہر سہولت فرہم کی گئی ہے تین وقت کا کھانا بھی شامل نمبر نو پاکستان میں پہلی بار مدینے کی طرز پر عورت کو وراثتی حقوق دیے گئے ہیں اور ان کے لئے نیا قانون بنائے گیا ہے عورت کو اس کا وراثتی حق دیا جارہا ہے بما سرکاری وکیل نمبر دس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انٹر کے سلیبس میں کالیجوں میں مسٹر چپس کو ختم کارے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مضمون شامل کیا گیا ہے نمبر گیارہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مدینے کی طرز پر وزیراعظم عمران خان کی حکم پر چھے سے آٹھویں تک کی کلاس میں ختم نبوت کا مضمون شامل کیا گیا ہے نمبر بارہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 73 سالہ تاریخ کے بعد وزیراعظم عمران خان کی حکم پر قرآن کریم کے اوراق پر ٹیکس زیرو کر دیا گیا ہے نمبر تیرہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نظام تعلیم کو ایک نصاب دیا گیا ہے اب مدریسے کا بچہ سپریم کورٹ اور پاکستان کا جج بن سکے گا ڈی پیو بن سکے گا اور وزیراعظم بن سکے گا نمبر چودہ وزیراعظم عمران خان کی حکم پر انٹرنیٹ کی جنسی ویب سائٹ پونڈ دار ویب سائٹ بلوک کی گئی ہے نمبر پندرہ وزیراعظم عمران خان کی حکم پر فہاشی کے کلچر کو ختم کر کے اسلامی اور عظیم اسلامی رہنماوں کے ڈرامے پی ٹی وی پر ٹیلی کاس کروائے گئے ہیں ان میں ارتگرل غازی مشہور ترین اور صلاح الدین ایوبی پر ڈراما مکمل ہونے کے قریب ہے نمبر سولہ وزیراعظم عمران خان کی حکم پر ریاست مدینہ کی طرز پر پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پکتونخواہ اسمبلی میں صحابہ کرام کی غستاخی کرنے پر سخت سزائیں یعنی بل پاس کروائے گئے ہیں عمران خان امید ہے خدا ہماری اس امید کو ہمیشہ قائم رکھے اور ہم سب کا حامیوں ناصی رو آمین تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ